اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی جناب آج بہت 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 زیادہ مزیدار ریسیپی شیئر ہونے والی آپ لوگوں کے ساتھ اور بہت منزہ آئے گا آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کے اور پلیز جو بھی لوگ نئے ہیں میری ویڈیو پہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور اگر پسند نہ آئے تب بھی شیئر کرنے اور سبسکرائب کرنے کی فرق پرند ہے اچھا جی ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے ایک کپ گرم پانی اور پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بلکہ سنیم گرم ہونا چاہیے اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک چمچ یسٹ کا ایک چمچ یسٹ کا ڈالنا ہے اور اس کو ہلا کے ہم نے اس پانی کو رکھنے نا ہے سائٹ پہ اس کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کو ہم نے ہاں اس میں شوگر بھی ایڈ کرنے ایک چمچ ہم نے بھول گی بتانا تو اس میں ایک چمچ شوگر کا بھی ایڈ کرنے اور اس کو آپ سائٹ پہ رکھنے اور ٹین مینٹس کے لیے اس کو آپ ریسٹ نے اس لیے دینا ہے کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ یسٹ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے اگر تو یسٹ پھول جاتی ہے اب کیوں اس میں بھول بند جاتے ہیں تو اس میں آپ کی یسٹ ٹھیک ہے ناؤ آپ کی ڈو جو ہے ریڈ ہونے کے لیے تیارے ہیں تو اب اس کو اپنے نے کبر کر دی ہے آپ سائٹ پہ رکھتی ہے اگر تین دیر میں میں جو ہے فلوٹ نکال لوں گی میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ جو ہے وہ میدہ لیا ہے ایک باول میں آپ کسی بی باول میں بطن میں جس میں بھی آپ بنانا چاہیں اس میں اپنا میدہ نکال لیں اور میدہ کو پہلے چھانے ضرور یہ بہت ضروری ہے اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپونڈ سالٹ کا ایڈ کیا ہے اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے بڑا اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور پھر اس میٹیریل کو بھی آپ سائٹ پہ رکھ دیں کیونکہ ابھی دس منٹ ہمارے پورے نہیں ہوئے تو آفٹر ٹین مینٹس میں ہم اس کو ڈو میں نائیں گے اتی دیر میں ہم جی اپنی پیزا سوس تیار کریں گے پیزا سوس تیار کرنے کے سب سے پہلے جی ایک پین لیں گے پین میں تھوڑا سو آئل ڈالیں ایک یا دو چمت زیادہ نہیں اور اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے تین ٹیمیٹوز لے لینے میڈیم سائز کے ٹیماتروں کا پیسٹ بنا لینے تو میں نے ان کو چاپ کر لیا اچھا طریقے سے پیسٹ بن گیا ان کا اور اس پیسٹ کو آپ نے ڈال دینا ہے اس پین میں بس جی اتنا سا گام ہے کوئی اوکھا گام نہیں ہے اور پھر آپ نے اس کو ہے پکانا لیکن خالی اس کو پکانا نہیں ہے اس میں تھوڑا سے مسالم سلے بھی ایڈ کرنے ہیں ٹیسٹ کیلئے تو اس کے لیے آپ اس میں اپنی مرضی سے مسالے ڈال سکتے ہیں کوئی مسلے کی بات نہیں ہے تو ویسے آپ اس میں جو مسالے ڈالتے ہیں وہ ہیں جی نمک ہے اور کٹی بھی لال مچ ہے اورگینو لیوز ہیں اس میں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں لیسن لیسن کے چارج جوے وہ بھی میں نے ایڈ ہی ہے اس کا بھی ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی ایڈ کریں گے ہم ہم تین سے چارج مچ ہے ٹھیک ہے اس یہ بھی ٹیسٹ جو ہے اس سے بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آ جائے گا تو ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس ساوس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اور جب یہ پت جائے گی تو پھر یہ ریڈی ہو جائے گی جی جناب یہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے بہت ایزی ہے بہت بڑا مزہ آتا ہے ویزہ بنانے میں بڑے مزے کے ساتھ ہلکا سا لائٹ سا میوزک لگائیں اور آپ کام کریں کچن میں بڑا مزہ آئے گا جو ہے یا پھر آپ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور اپنا ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑیں کھانا بھی بنائیں تو دو کام ہو رہے ہیں ہمارے دس منٹ پورے ہو چکے تھے ہماری یسٹ پھول چکی تھی اب ہم اپنی ڈو تیار کریں گے دو تیار کرنے کے لئے میں نے جو میدہ نکالا تھا اس میں میں نے یسٹ کا پانی ایڈ کر دیا ہے لیکن میرا پانی ہو گیا کم تو پھر میں نے کیا کیا ہے تھوڑا سا پانی اور مایکرو میں گرم کر گیا ہلکا سا مجھے ہلکا سا نیم گرم پانی چاہیے ہمیں زیادہ گرم پانی ہم نے یوز نہیں کرنا دونوں طریقوں میں ہماری جو ڈو ہے وہ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس چیز کا اپنے خیال کرنے ہلکا سا نیم گرم پانی ہمیں چاہیے تو میں نے گل گیا اب میں اس ڈو کو تقریبا تقریباً دس منٹ تک گونڈ دوں گی خوب اچھی طرح سے ہم نے اس کو گونڈ گونڈ کے گونڈ گونڈ کے گونڈ گونڈ کے کملہ کر دینا ہے بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو گونڈ دینا ہے اس میں اپنا 1 ٹیبل ٹیبل سپن اول کا بھی اچھا ہے اسے طرح اسی طرح سے ہی سوفٹ ہو جائے گا نگی آسٹ و بھی اچھی آسٹ و بھی اچھا ہو گیا اور اب اس کو ہم نے خوب گونڈ دنا ہے اچھے طریقے سے تس منٹ تک اپنے گھڑی پر ٹائم دیکھ لینا ہے اور خوب گونڈ دنا ہے اچھے طریقے سے اس کو گونڈ دیں ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو کھولیں اور اچھے طریقے سے اس کو اپنی فورس لگائیں اس کے لئے پر جان لگائیں تاکہ ٹیسٹ پڑا اچھا ہے اس کا اچھے طرح سے ڈو کو گھون لیں اٹس ٹین مینٹ سا آپ نے اس کو گھون لیں تقریباً دس مینٹ تک اس کو گھون دیں اب اتنی جیرے میں ہم چکن اپنا جو ہم نے ٹاپنگ کرنی ہے پیزے کے اوپر وہ ریڈی کر لیں گے اس کے لئے پین لیں گے پھر سے اس میں آئل ایڈ کریں گے ڈو ٹیبل سپون اور اس کے اندر اپنا چکن کو آئیڈ کر لیں گے جو ہم نے پہلے سے کیوبز کی شکل میں کٹ کر دھو کر رکھا ہوا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے اچھی طرح سے چکن فرائے کرنے کے بعد آپ اس میں سپائسیز ایڈ کریں سب سے پہلے آپ اس میں نمک ایڈ کریں ہاف ٹیبل سپون سالٹ جائے گا اس میں اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا لیسین کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گی کٹی بھی لال مرچ تھوڑا سا اس میں آپ سویا سوس ایڈ کریں اس کو اچھی طرح سے پکا لیں اب لیسین کا پھر آپ اس میں جائے گا لیں اب آپ اس میں اپنی میری کٹ کر رکھیں گے میں آپ اس میں کٹ کر کر رکھیں گے میں نے پاس دو ہے اس ٹائم سے دو میری تھی انگیز تھے اور شملا مرچ تھی تو میں نے ان دو کو کٹا ہے اس کے لاؤہ بھی آپ کے پاس جو میری کٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسان ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کو ضروری نہیں ہے دلالرز Посلام ب کرسکتی ہے بھی جو بھی جائے اکرم کنے دعائیں آپ دل کے لئے آپ اٹھ Aven timeline mare لیکن جوزے کے لقів لئے پیزے میں ڈالสکتی ہے آپ اسے پناہ کے رسائل پائچے کرڑی ترائیں گے یہ سبجی کا اٹھا premier فرنان لیکن بچots اس میں چاہ کیا آپ لئے پیزے اٹھ کریں جمبہ س normalmente سبجے کھن 중요한 مقود دو تیار کرنے کے بعد اٹلیس آپ نے اس کو ون آور 30 منٹس کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے پیزے کے لیے وہ تیار ہوگی اس سے پہنے لیے تو یہاں پر تقریباً ڈیرڑ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میری ڈو کو اور اب میں اس کو جو ہے بیل روں گی اس پر روٹی بنا لوں گی اچھے طریقے سے تو اس کے بیل میں اس کو رکھ لیا ہے اور اچھے طریقے سے ہاتھوں کی بدت سے آہستہ آہستہ میں اس کو بڑا کرتوں گی جی اب بھی انہیں کی ہیلپ دیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہے پل سائز میں آپ اس کو بڑی اس بڑی سی روٹی بنا لیں مرحل روٹی بڑی ہو گی تھی تو پھر میں نے اس کو پیزے پین پہ لیا ہے پیزے پین پہ لیا ہے اور پہلی پین پہ لیا ہے آپ اپنی فنگرز کی ہلتھ کے ساتھ اور اس کے کنارے بنا لیں آپ اپنی فنگرز کی ساتھ تاکہ جائے ایک پروپیشنل لک لگے گا اور بڑا اچھا مطلب جائے نئے لک آئے گا اپنی ہاتھوں کی مدد سے اس کے اپنے آپ کارنر سے ہیں سلطل شیپ میں جائے نمو اس طرح اس طریقے سے جائے وہ بنا لیں ہم کارنر سے آت کرنے کے بعد آپ کوئی بھی شاپ چیز لیں فوق لے لیں نائک لے لیں اس کے ساتھ آپ اس میں چھوٹے چھوٹے ہولز کر دیں تاکہ آپ جو بھی چیز یا جو بھی چیزیں آپ اس کے اوپر ایڈ کریں گی وہ اچھی طرح سے ڈو میں بھی اندر طرح سے اس کا جو ہے ٹیسٹ آجائے تو یہ میں نے ہولز کر دیں فوق کی مدد تھے اب میں مانزیلا چیز لوں گی اس کو میں گریٹ کروں گی اور نہیں پہلے پیزا ساوس ساری پیزا ساوس ساری جو ہے پیزا ساوس جو ہے اس کو میں لگا دوں گی پورے پیزے کے اوپر اچھا پیزا ساوس آپ چاہیں تو کم یوز کریں چاہیں تو زیادہ یوز کریں اٹس اکارنگ ٹو یو ٹیسٹ اپنے ٹیسٹ کے اکارنگ یوز کریں پیزا ساوس لگ چک ہے پیزے پہ اب ہم اس کے اوپر چیز ڈال لیں گے اچھی طرح سے گریٹ کریں گے چیز کو اور پیزے کے اوپر ہم اس کو ڈال لیں گے اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں گے ہر بلک پیزے 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 ہے چلیں جی اب آپ اس کے اوپر چکن کی جو آپ نے بنا کے رکھا تھا اس کی ٹاپنگ کر دیں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد پھر سے اس کے اوپر چیز میں نے جو ہے اس کو میں نے گریٹ کر کے رکھا با تھا اس کو اس کی ایک لیر میں نے اچھی طرح سے اوپر کر دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑے سے اورگینیو لیوز جو ہے وہ سپریڈ کر دوں گی اور پھر اس کو بیک کر لوں گی اور اس کو بیک کرنے کے لیے پہلے سے اون کو ٹین منٹس کے لیے میں ہیٹ اپ کروں گی تاکہ پہلے سے اون ہیٹ اپ ہو جائے اور اس کو پھر اچھے طریقے سے بیک کر کے اس کو پڑے مزے کے ساتھ کھاؤں گی انشاءاللہ میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ایزی ہے آپ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے بچوں کو سب کو بہت پسند ہے اگر مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت چکریہ تھینکیو فور وچنگ موسیقی